اسلام علیکم ناظرین میں ہوں البین آغا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈی نیوز ناظرین بارشوں کے حوالے سے جو سیچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں اس پر بات کہہ رہی ہے عوام کہ جو کراچی کی دو دن میں برسات میں حالات ہو چکے ہیں وہ یہ آج نہیں ہوئے آج سے ہمیشہ پہلے ہم نے یہی حالات دیکھیں لیکن اس کا سلیوشن کبھی نہیں ملا ہمیں عوام کنفیوز رہتی ہے کہ یہ کام بلدیات کا ہے یہ کام صوبائی حکومت کا آخر کس کا ہے دونوں حکومتیں جو ہیں دونوں ڈومینز ایک دوسرے کے اوپر ایکزیشن تو لگاتے ہیں لیکن یہ حالات تبدیل نہیں ہوتے دکھائی دیتے ساتھی ساتھ اپوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد ہے وہ ہم ابھی بھی کانٹینیوڈ دیکھ رہے ہیں ایک اور نئی اے پی سی اس اے پی سی کو پاکستان دیری کے انصاف جو ہے یہ تیموں کی اے پی سی کہتی ہے جو شہباز شریف صاحب اور مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کچھ عرصہ قبل ہم نے دیکھی کہ مولانا صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی زرداری صاحب سے اس کے بعد ان کے بھائی آتے ہیں اور وہ ان کو ایک عوضہ دیا جاتا ہے کراچی سے ریلیٹڈ جس پر اے پاکستان دیری کے انصاف نے بھی پروٹیسٹ کیا ان کو واپس اپنے عوضے سے جو ہے ان کو ہٹانا پڑا آپ سچوئیشن جو ہم دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ پھر مولانا صاحب کی ملاقاتیں اور اے پی سی کے اوپر مزید بات چیز لیکن اے پی سی کا ایجنڈا اب تک لیر نہ ہو سکا جتنی بھی اے پی سی کی بات ہوئی ساتھی ساتھ جو بختاؤ اور بھٹو صاحبہ ہیں ان کے بھی سٹیٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ساتھی ساتھ اور مزید باتیں معیشت کے حوالے سے اگر ہم کرے تو اوام کے ذہنوں کے اوپر بہت سخت دباؤ ہے ایک طرف ملک میں ایک صوبہ جہاں پہ لوگ ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف ایک ہی ملک میں دوسرا صوبہ اس میں کوئی لوگ ڈاؤن جو ہے نہیں ہو رہا کاروبار جو ہے ٹھیک سے ہو رہا ہے یہ تمام در سیچوئیشن ہمارے سامنے موجود ہیں پروگرام میں جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر اختر نکوی صاحب اور ہمیں پروگرام میں جوئن کیا ہے خورم شیرزمان صاحب نے کال پہ ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم خورم شیرزمان صاحب ہم پروگرام میں بات کرنا چاہیں گے آپ سے یہ لوکل پولٹکس اور پروینچل پولٹکس کے حوالے سے یہ ہے کیا معاملہ عوام کنفیوز رہتی ہے کہ یہ ڈومین جو بلدیات کا ہے کیا وہ ایکسسائز کرنا یا اس کو ایکزیکیوٹ کرنا لوکل باڈی کے ذمہ داری ہے یا اس میں پروینچل بھی گورنمنٹ ذمہ دار ہے نہیں دیکھیں آپ نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دہی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے کہ یہ ذمہ داری اسفلن طور پر تو لوکل باڈی کی ہونی چاہیے چاہے وہ نالوں کی صفائی ہو چاہے وہ صفائی ستھرائی کا نظام ہو چاہے وہ پینے کے پانی کا انتظام ہو چاہے وہ باقی معاملات شہر کی ہو لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہاں پہ چاہے وہ سن بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی ہو ان کے چیئرمین بھی جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحب ہیں اگر آپ کا کراچی وارڈر سویج وارڈر اس کے چیئرمین بھی وہی ہیں صفائی ستھرائی کا نظام ہو اس کے چیئرمین بھی چیف منسٹر ہیں تو تمام اختیارہ تو انہی کے پاس ہیں اور تمام جو انتظامات ہیں اور جو اس کے علاوہ فائننشل پاورز ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں تو کہنے کو تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کے پاس تھا لیکن یہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں جب تک جب تک اس کو نیچھلی ستھا تک نہیں لکے جائیں گے جب تک میں سمجھوں کہ شہر کے مسائل حل نہیں ہوں گے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے پیپلز پارٹی سے ہم تو اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں اپنے شہر کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں لیکن خورم شہرزمان صاحب this situation is really confusing for people کیونکہ لوگ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے دونوں ایک جسر کے اوپر الگیشنز لگاتی ہیں لوکل بوڈیز کہتی ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں دیئے گئے جو ڈیلیگیشن آف پاورز ہے وہ درست نہیں ہے اور پاکسان پیپلز پارٹی کہتی ہے ان کے پاس رائٹس بھی ہیں یہ ایکسسائز بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس باجٹ بھی ہے اور یہ خود نہیں کرتے تو اس میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے نہیں دیکھیں عوام سمجھدار ہے عوام کو حقیقت معلوم ہیں اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہیں ان کے پاس کیا اختیارات ہیں وفاقی حکومت کے پاس کیا ہیں اور لوکل گورنمنٹ کے پاس کیا ہیں اس میں کچھ بھی بات نہیں ہے عوام جانتی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے ان ایف سی کی ذریعہ اٹھارویں ترمین کے بعد صوبہ سندھ کو جو ان کا احجاب کا جو پیسہ ان کا ملنا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہ جو پیسہ پروونشل کا مجھے جانا چاہیے وہ پریکٹس نہیں ہوتی ہے ہماری تو دیکھیں خورم شہر زمان صاحب کرنٹلی آئیو ساتسفائید ویدیلیگیشن آف پاور یا پھر سپریشن آف پاور سے آپ ساتسفائید ہیں میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں بالکل بھی ساتسفائید نہیں ہوں ہم نے لوکل گورنمنٹ کا بل جو ہے جمع کرائے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے جو بلدیاتی الیکشنز ہوں گے وہ اس طریقے سناو کہ جیسے بھی موجودہ ہیں جب تک نیا بلدیاتی نظام نہیں آئے گا جب تک نشلی سطح تک اختیارات نہیں جائیں گے جب تک فائننشل اختیارات جو ہیں وہ کانفرنس تک نہیں جائیں گے چیئرمنس تک نہیں جائیں گے جب تک میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے اندر بہتری آ نہیں سکتی ہے دوسری بات ہے کہ دیکھیں نیتوں کا بھی سارا مسئلہ پاکستان پیپلز پارڈی کی نیتوں کے اندر فقدان ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ شہر ٹھیک ہو مزید کی بات دیکھیں کہ پوری سوبے شہر کراچی تو ایک شہر ہے نا اس کے علاوہ بہت سارے شہر ہیں جب میں مجورٹی جنہیں وہ پاکستان پیپلز پارڈی کی ہے اگر وہ بہتر نظام بلدیاتی لے کر آتے ہیں تو سوبے سم کے اندر باقی جتنے شہر ہیں وہاں بھی تو لوگوں کو فائدہ ہوگا کراچی سے تو چلی ووٹ نہیں ملا پیپلز پارڈی کو تو کیا لڑکانہ کے لوگ آج خوش ہیں سیون کے لوگ خوش ہیں نواب شاہ کے لوگ خوش ہیں ناصر شاہ صاحب جو آپ کے لوکل گورنڈ منسٹر ہیں وہاں پہ آنسو نکل رہے ہیں لوگوں کے سکھر کی اندر کراچی کے اندر سعید گرنگ صاحب نے کیا ڈیلیور کیا مجھے بتائیں بینگ منسٹر جب لوکل گورنڈ منسٹر تھے تو پیپلز پارڈی تو پورے سوبے میں فیل ہوئی کراچی کے اندر تو نہیں ہوئی ہے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کا ووٹ ٹی ملا تو چلے لڑکانہ پہ لوگوں کو دلیور کرتے تھے آخری جب کا ووٹر کمیشن بنا تھا اس کے میں ریپورٹ آئی تھی کہ 70% عوام جب پانی کی پیپیس ہو وہ جو ہے انترک فور ہیومن کنزمشن تو کتنے معاملات ہیں ہم تو آپ سمجھے کہ چار سے پانچ دن لڑکانہ خورم شرزمان ایک اور پوئنٹ یہاں پر ہے جو عوام دسکس کر رہی جس کے اوپر وہ کہتی ہے کہ لیکن فیڈل گارمنٹ کی کیا پرزنس یہاں پر بنتی ہے آفٹر دی ایٹین کانسٹیوشنل امنمنٹ یا پھر یہ لوگوں کا ایک نیگٹیف پرسپشن ہے جو کہ لوگوں کا بنایا گیا ہے کہ اس میں وفا کو اس میں بھی انٹروین ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں دیکھتے اب عوام مجبور ہو گئے اب عوام یہ سنسل کہ خود بھی تھک رہی ہے کہ اٹھاروی ترمین کے آخرے میں ہم بیٹھے رہیں گے ہم سستے رہیں گے ہم سستے رہیں گے تو جو عوام سوال ہم سے کر رہی ہے ہم کی وفاقی حکومت سے کر رہے ہیں کہ جمہوریت کے انتظار میں اور یہ اٹھاروی ترمین کے سلسل میں ہم کب تک خاموش رہیں گے یہ بات ہم بھی وفاق سے کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وفاق سے ایک دام اٹھائے آئین کے ذریعے اٹھا لیں آئین کے بہت میں رہتے وہ اٹھا لیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کا نکالا جائے جس کے ذریعے پیپلز پارٹی کی حکومت کو مجبور کیا جائے عوام کی خدمت کرنے میں اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر میرے خلقے ان کو ہٹانے کا کوئی ذریعہ دیکھنا سکتا ہے اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ کراچی کا کراچی کی جو لوکل باڈی ہے جو کراچی کا میر ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے انتخابات کے اس کے آتی جماعت کو ہونا چاہیے جس کی یا تو صوبہ کے اندر حکومت ہو یا اس کی وفا کی حکومت ہو کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں اگر کسی اور جماعت کا میر آتا ہے تو پھر فائننشل ایشیز ہو جاتا پیسہ نہیں ہے اختیارات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آپ اس حکومت اس جماعت کو منتخب کرا کے لے کر آنے چاہیے کراچی میں جس کی دونوں میں تکیسی ایک حکومت ہو وفا کی حکومت ہو یا صوبہی حکومت ہو اور ہم یقین رکھتے ہیں اگر ہمیں موقع دیا گیا تو ہم کراچی کو ہمارا تو یہ سمجھیں کہ کراچی گریٹ آگیا ٹھیک ہے یہ تو ابھی تک سارے پروویشنز جس کے اوپر بات ہو رہی ہے کیا پراکٹیکلی عوام کراچی کے مسائل کو اڈریس ہوتا دیکھ سکے گی نہیں بلکل پوسیبی نہیں بلکل اگر آپ کے باس کہتا ہے کہ جب بلی نہ ہو کسی حکومت کی کسی شہر کے مسائل کو حل کرنے لیکن بارہ سال ہوگا نا پیبلز پاچکو یہ پانچوہ دور ہمارا سو بیسن ان کو جاد حکومت تلی پانچوہ یا چھتا ہے تو جو حکومت بارہ سال کنٹینیس برکرسے مسائل حل نہ کر سکی جو اپنے پانچ دور کے اندر نہ کر سکی آپ سمجھتے ہیں ان کے پچاس دور بھی آئیں گے تو کریں گے یہ پانچو سال بھی اگر حکومت کریں گے تو لوگ پانچو سال تک روتے رہیں گے ٹھیک ہے وہ عوام کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا میرے سمدھ کے جو پیارے لوگ ہیں ان کو ہی سمجھنا پڑے گا کہ ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کہ میں آپ کو ایک اگرام پل دیست کرتا ہوں جیسے کہ میں اپنی جماعت کا پریزرین ہوں کراچی کہ اگر میں فارم نہیں کروں گا تو میری جماعت مجھے ہتائی گی یا مجھے حیات آتھے گی کہ نہیں اس کی حال کنر خورم شہر زمان جائے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ خورم شہر زمان صاحب پروگرام شرکت کرنے کے لئے سٹوڈیو میں ہمیں جوئن کیا ہے شاہد خان صاحب نے پاکستان تحریق انصاف سے اور ہم آجات موجود ہیں کمر اختر نقبی صاحب پی ایس پی سے دونوں کو ایک بار پھر فارملی ویلکم کروں گی پروگرام میں میں آپ سے آغاز کروں گی کمر صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنفیوجن جو ہے لوکل باڈی میں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے لوکل باڈی کنفیوجن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت ساتھ دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جو جنگ چل رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ علوینا علوینا بات یہ ہے کہ میں خورم شہر زمان صاحب کی بات سن رہا تھا تو انہوں نے کچھ باتیں بلکل صحیح ہیں سب سے پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ اختیارات کو نشلی سطح پر لے جائیں پی ایس پی آوارڈ کو نیچے جب تک نہیں لے کے جائیں گے یہ مسائل حل نہیں جو سروں نے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے کہا اچھا میرا ان سے بھی ایک سوال اگر یہ لائن پہ ہیں تو مجھے بتائیں کہ دو سال اب ان کی حکومت کو مکمل ہو جائیں گے انہوں نے دو سال میں اس کراچی کے ساتھ کیا کیا ہے اس کراچی کو جو آج لیکن وہ تو کلیرلی کہہ رہے نا کمر صاحب کہ yes the delegation of powers is between the province and the local body اس میں وفاق کو انٹروین کرانا یہ تو اٹھاروی ترمیم کے بلکل ہی contradictory ہے ان کے چودہ ایم این اے ہیں یہاں پہ اور چوبیس ایم پی ہے بقاعدہ ان کو ایک بجٹ ملاوا ہے اور دیاوا ہے ان کو لیکن صوبائی حکومت کس کی ہے آجا صوبائی حکومت کی ہم بات کر لیں دیکھیں صوبائی حکومت کو تو ہم پچھلے بارہ سال تیرہ سال سے رو رہے ہیں کہ صوبائی حکومت نے جو اس کراچی اچھا اب یہ کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نا صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت دونوں مل کے اس کو تباہ کر رہے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم سندھ حکومت پہ کور ہوتے تھے کہ یہ سندھ حکومت جو ہے نا یہ کراچی کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے آپ کا ہے آپ کا صدر آپ کا ہے آپ کراچی کے لیے کوئی مضبوط کوئی لائے مل کیوں نہیں بناتے یہ کراچی کو لاواریس کیوں چھوڑا ہوئے آپ نے کراچی کو یہ سندھ گورنمنٹ کے اوپر کیوں چھوڑا ہوئے آپ کو فیصلہ کیوں نہیں کرتے بات یہ امکیوم کہتی ہے بیسکلی پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ کے جو مصطفیٰ کمال صاحب جب وہ امکیوم کا حصہ تھے تو تاب انہوں نے ڈیلیور کیا کیسے ڈیلیور کیا یعنی ان کے پاس پاورز کی ڈیلیگیشن تھی تو آپ کی امکیوم یعنی کے جانبوچ کے اپنا جو پاورز ایکسرسائز خود نہیں کر رہی ہے تو کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں مصطفیٰ کمال کے پاس بھی وہی اختیارات تھے تقریباً جو آج اختیارات تھے یہ اختیارات کی جنگ تو یعنی پیپلز پارٹی ٹھیک کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا وہی بات پیپلز پارٹی کا اس میں جو کردار ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ اس میں وہ جو کردار ادا کر رہی ہے جو ابھی آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں ناصر اسے ساتھ مجھے بڑا دکھ ہوا انہوں نے کہا جی ہم کراچی کے عمام سے معذرت ہوا ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس ماں کا کیا حال ہوگا جس کے بیٹے اس بارش میں کرنٹ سے مرے جس کے بیٹے پانی میں ڈوب کے مرے اور جو فیملی جو سروائی کر رہی ہیں اس وقت نیو کراچی اور وارٹر پانپ اور کہاں کہاں ان کے گھر تباو برباد ہو گئے تو یہ جملہ ان کے لیے کافی ہے دیکھیں یہ سب مل کے بے پو بنا رہے ہیں کراچی کا عمام کو اور ابھی بھی میں تو اپنے لاو انفورٹمنٹ اداروں سے کہوں گا کہ ان کو جاگنا پڑے گا یہ کب تک دیکھتے رہیں گے لوگوں مرتے ہوئے یہ لوگ لاوارسوں کی طرح مر رہے ہیں کراچی کو جو کراچی دیکھیں سر ہر چیز میں لاو انفورٹمنٹ ایزنسیز کیسے اپنا کٹھار ادا کرے گی جو دومین ہے وہ تو پہلے کر لیں یہاں پہ یہی تو مسئلہ ہے سر کہ نہ لوکل نہ لوکل باڈیز کام کر رہی ہیں مجھے بتائیے لوگ مر رہے ہیں سر بجٹ کیوں پر لیتے ہیں پھر بجٹ کیوں لیتے ہیں سر سالانہ بجٹ کیوں لیا جاتا ہے مصطفیٰ کمال نے رات پر جاک کے پیپلز پارٹی سچی ہے آپ یہی کہہ رہے ہیں میں یہی سوال میرا آپ سے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی انہیں اختیارات میں ڈیلیور کیا تو پھر کیوں آپ کی ایمکیم نہیں ڈیلیور کر سکتا آپ دیکھیں جو اختیارات ہیں اس وقت ناظرین کے پاس ان اختیارات میں رہ کے بھی سبائی ہو سکتی ہے مصطفیٰ کمال پھر تو پیپلز پارٹی سچی ہو گئی نا پھر ایکیم جھوٹی آپ کہہ رہے ہیں اس وقت میر کے پاس ہیں مجھے وہ اختیارات دے دو میں تین مہینے میں کراچی ساف کر دوں گا تو سر یعنی پیپلز وہ بیک آف بھی تو ہو گئے نا مووی کے سینز چل رہے تھے وہ انہوں نے کہا چارل لے دو سمجھے نا اچھا جب یہ اختیارات جا رہے تھے دو ہزار تیرہ میں تو کیا یہ لیکن سر میرے سوال دوبارہ یہاں پہ آن اڈریسٹ ہی رہتا ہے تو پھر پاکسن پیپلز پارٹی تو سچ کہہ رہی ہے یعنی پیپلز پارٹی تو برابر کی شریک ہے نا پیپلز پارٹی اگر کچھ اختیارات لے لیے تو کمر اخترم نکوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکسن پیپلز پارٹی جو ہے امکیم پاکستان کے ساتھ بلکل دونوں اس میں شریک ہیں کراچی کی جو بدحالی ہم دیکھ رہے ہیں سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کس کے پاس ہے سندھ حکومت کے پاس ہے باقی جو کچھ سپیسیفک ڈومینز آتے ہیں وہ کس کے پاس ہے وہ امکیم پاکستان کے پاس آتے ہیں تو اس میں دونوں برابر کے شریک ہیں چھوٹا سا وقفہ لیں گے یہاں سے کانٹینیو کرتے ہیں stay with us on inside the news welcome back after break ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اختیارات کے حوالے سے عوام کنفیوز رہتی ہے لوکل باڈی کا کیا کام ہے ساتھی ساتھ جو صوبائی حکومت اس کا کیا کام ہے کیا ہر چیز میں وفاق انتوین کر سکتی ہے یا نہیں پروگرام میں اب میں پاکستان تحریک انصاف کا سٹانج جانوں گی اس کے اوپر سر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کنفیوزن عوام میں تو جاری ہے پاکستان تحریک انصاف سے بھی زیادہ سوالات ہو رہے ہیں کیونکہ لوگ آپ کے جو promises تھے اس کی وجہ سے آپ سے بہت زیادہ expectations ہے لوگوں کو بہت شکریہ الوینہ صاحبہ ابھی جس طرح میرے بھائی کمر اختر صاحب نے بات کی کہ صاحب کا جو ان کی مہر تھے مصطفیٰ کمال صاحب اس نے deliver کیا اور اس نے جو نا دوس کی نیرے بھائی ہیں اور یہ کراچی صحیح ہو گیا تھا آپ دیکھ لیں اگر اس ٹیم بھی پیپٹی کرسن پرسن کام بھی صحیح ہوتا اور لندن پیسے نہیں بجوائے جاتے تو آج بقیدہ انسپرائی سٹیکچر بھی کام بھی ہوتا اور نالوں میں جو کہ ایک سال پہلے علی زیدی بھائی نے اپنی ملد آپ چندے پہ میں نے آپ نے یارو دوستوں سے پیسے لے کے جو سپائی نالے صاحب کروایا تھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا ایک سال بعد جو ہم تیریکین صاحب نے یہ فیشن گوئی کی تھی کہ بھائی یہ بھی دوبارہ اس کو کنٹینیو رکھنے کی ضرورت ہیں لیکن اس کو کنٹینیو نہیں رکھا گیا چاہے مہر صاحب ہو چاہے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہو دونوں کو سروا رہے ہیں اور آج حوال دیکھ رہے ہیں کہ معمولی سی بارش ہوتی ہے اس کا حال پوری کراچھی ڈوبنے کا ملذر پیش کر رہے ہیں ان کی میں تو پیپل پارٹی کے جو چرمین صاحب ہیں بلاول مخترم صاحب زرداری صاحب جو ہیں اس کا تینگ تینگ دیکھیں آپ پتہ نہیں کون سے آئنسٹائن کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا کہتے جی جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہ بختاور بھٹو صاحبہ بھی تو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ برساتی منڈگو کے مسائل حل نہیں کر سکتے کیا یہ ایک مچور اور اپروپریٹ سٹیٹمنٹ ہے بلکل مچور سٹیٹمنٹ نہیں ہے ان کی میں تو جس طرح سے زرداری صاحب میں ان سے یہی امید کی جا سکتی ہیں کبھی عجرق کی بے حرمتی میں بھی سندھی ہوں سندھ کا بیٹا ہوں کبھی ان کو جو ہے نا پجامے ان سے بنایا جاتے ہیں کبھی ماسک بنایا جاتے ہیں ان کا کام یہی ہے انہوں نے کوئی عوام کی خدمت نہیں کرنی ارب روپے کا بجٹ اگر دیگر سمو بھی جو اہنا بارشے ہوتی ہیں سہلابے آئیے کے پی کے میں دیکھ لیں پنجاب میں دیکھ لیں لیکن بہترین پلیسی پیش کر کے پنجاب گورمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں کے پی کے گورمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں سہلابوں کو فیس کر کے وہاں پہ آج حالات آپ دیکھیں آپ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ معمولی سی بھارش ہو جاتی ہے اور پانی زیادہ آ جاتا ہے معمولی سی بھارش سے پانی معمولی پانی آنا چاہیے لیکن زیادہ پانی آ جاتا ہے اس کے لئے میں کہہ رہا ہوں وہی نا بلاول صاحب جو کہتے ہیں جب بارش زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے الوینہ صاحب میں انہوں نے جو پیپل پارٹی ہیں اور ایم کیم ہیں یہ میرے بھائی ہیں یہ صاحب کا پہلے ایک ہیتے ایم کیم ان کے الٹا حسین صاحب کے لڑ لے تھے مجھے کرنے تھے میں آج آپ میں آپ کو مکمل میں خاموش رہا ہوں سر آپ کی پارٹی کے ہیڈ تو وہ ہی تھے میں نے آپ کو ہی تھا سر اچھلی انہوں نے فرس ٹائم جوئن کی ہے میں بلکل خاموش رہا ہوں میں آپ کی تحصیل کر دوں اچھا مجھے کرنے دیں بات میں کرتے ہیں تو مطفح کمال صاحب نے پیپی پرسنٹ پہ اگر یہاں پہ کام کرواتے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ پہلے برانڈنگ ہوتی سیم اور یہ جو نکاسی کے نظام کو بہتر بناتے ہیں دیکھو تریکین صاحب کے گورنمنٹ کو جی انہوں نے کہا جی تریکین صاحب بھی ذمہ دار ہے مجھے تو بائی کی بہیسی پہ بڑے عجیب سی مجھے کوئی حیرانگی ہو رہی ہے کیسے ذمہ دار ہے چلو جی یہ گنوار ہے چودہ ایم پی ہیں ہیں تائیس ایم پی ہیں ہیں ستارہ ایمین ہیں کیسے فرق پڑتا ہے کیا یہ ایم پی کا ڈومین ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ان سے یہاں بتائیں چلے تائیس ایم پی ہیں تائیس ایم پیوں کو دو سال میں کوئی ایک روپے ملا سن کورنمنٹ سے نہیں ملا نا اس کے باوجود تحریکین صاحب کے ایم پی ہیں اور ایم اے باقاعدہ اور ورکر باقاعدہ میدان میں ہیں سب ایسے ماجرد کے ساتھ ایم پی کا زیادہ کام لیجسلیشن ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے بجٹ میں لگا دیا ہے چھوٹے موٹے بجٹ میں سب کچھ ہوتے ہوئے بدیرات کا صدر ان کا ایم اے ایم کی اور یہ جو ایم پیسے ایم پیسے یہاں جا کے کاتے تھے اگر اس تائم بھی مولا کام نہیں سر آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا اور عوام کو بھی سمجھنا پڑے گا اس سے کچھ نہیں ہوگا کہ صدر ان کا ہے یا اس کا کیا ہے جو جہاں پہ جس کے پاس میں آگے جاؤں گی پھر آپ کی جانے بھی دوبارہ بڑھوں گی ہمیں پروگرام میں زہر آسف صاحب نے جوئن کیا ہے تلزیہ کار ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر بات کریں ہم جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوکل اور پروینچل پولٹکس کے حوالے سے اس میں بہت ساری جگہوں پہ جو ہے عوام کنفیشن کا بھی شکار ہے کبھی جو ہے کبھی نہ کبھی عوام کو گمراہ بھی کیا جاتا ہے آپ کو کیا سٹیٹمنٹ ہے ان کی کانونزیشن سننے کے بعد دیکھیں میں نے پی ٹی آئی کا بھی موقف سننا اور میں نے پی ایس پی کا بھی موقف سنا لیکن میں اس کو تھوڑا بروڈر سینریو میں اس طرح ڈسکرائب کروں گا کہ کراچی میں اس دفعہ تھرٹی فور میلی میٹر بارش ہوئی ہے جو کہ ایک موتدل بارش ہے مطلب جتنی ہونی چاہیے تھی پہلے اس سے بھی کم اور جب نعمت اللہ صاحب کا دور تھا اور جب مصطفیٰ کمال صاحب کا دور تھا تو یہ حالات نہیں ہوتے تھے کہ گھروں میں جو ہے وہ گٹا روبہ لائے اور لوگوں کا فرنیچر ڈوب گیا اب یہ حالات کیوں ہوئے ہیں اب یہ حالات اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ صفائی کی جو نالوں کی صفائی ہوتی ہے ان کا ایک پروپر ایس او پی ہوتا ہے اور اس ہر نالے کی صفائی کے لیے سپیسیفک کڑوڑ کڑوڑ روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے لیکن بدکسمتی سے جو لیکن زہر صاحب یہاں پہ یہ ڈومین MPS کے اوپر ڈال دینا کہ اتنے MPS ہیں اتنے MNAs ہیں یہ تو جسٹیفائیبل نہیں ہے جو MPS اور MNAs کا کام ہے لیجسلیشن کرنا وہ کام وہ نہیں کر رہے اور وہ آج کی بات نہیں یہ ستر سال سے لیجسلیشن نہیں ہو رہی وہی پرانا قانون ہے کوئی ملمنٹس نہیں ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں جو انسنٹ ہوتا اس کو تنگ کیا جاتا ہے جو کلپرٹ ہوتا ہے وہ چڑھائی کر رہا ہوتا ہے تو یہ تو ہمارے قانون کا حال ہے لیکن ایک چھوٹے سے بجٹ میں جو ہے جکر اسی طرف آ رہا ہوں میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا کہ پی 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 نے بیسیکلی ان فنڈز کو کاغذوں تک ہی محدود رکھا اور کاغذوں میں یہ بتایا کہ انہوں نے انہوں کی صفائی کر لی لیکن وہ فنڈز خود اپنے پیٹ میں ڈال دیے اور لوگوں کو انہوں نے برساتی منڈک کیا کہ مخاطب کیا اور پی 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 جو ہے وہ بلیم جو ہے میئر کراچی پر ڈال دیتی ہے اور میئر کراچی پی 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 پر ڈال دیتے ہیں صفائی حکومت پر اور کبھی یہ دونوں مل کے جو ہے بلیم جو بلدیاتی ادارے ہیں ان پر ڈال دیتے ہیں اچھا پہلے کیا تھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب مشرف کا ٹائم تھا تو بلدیاتی اداروں جو تھے ان کو بہت اچھے اختیارات دیے گئے تھے اور ہر کوئی اپنے ڈومین میں رہ کے کام کر رہا تھا لیکن جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ایک ایسا آرڈننس پاس کرا دیا کہ وہ اس سے پاور وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں آجائے جو فنڈز وفاق سے ملتے ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں آجائے اور سب آثوریٹی ہم لے لیں تاکہ پولیس کا کنٹرول بلدیات کا کنٹرول تو انہوں نے اداروں کو امپاور نہیں کیا بیسیکلی ڈی سنٹرلائزیشن کی طرف نہیں گئے وہ جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا تو یہ وہی بات ہو گئی کہ مرسوں مرسوں کام نہ کر سوں دیکھیں 32 ایجنسیز ہیں کراچی میں جو لینڈ کو کنٹرول کرتی ہیں لیکن بدقسمتی سے 12 سال سے ہر ایجنسی اپنا اپنا ماسٹر پلین پیش کر رہی ہے اور کوئی ایجنسی جو ہے وہ متفق نہیں ہو سکی کہ کون سے ماسٹر پلین پہ جایا جائے فیڈرل میں جو ہے وہ کوڈینیشن نہیں ہے لیکن سندھ کے اپنے اندر ہی ان میں کوڈینیشن نہیں ہے جو محکمے ہیں وہ ایک ماسٹر پلین ہی نہیں لاسکر ہے 12 سال سے دیکھیں کی ایم سی کے انڈر 32 پرسنٹ جو ہے وہ کراچی آتا ہے لیکن کی ایم سی جو ہے اس کا بدقسمتی سے جو کراچی میٹرو پلٹن کارپوریشن ہے اس کا ہمیں کوئی رول نہیں نظر آ رہا ان کا کیا فوکس ہے دک پولٹیکل وکٹمائیزیشن گلابل زرداری صاحب نے کچھ روز قبل کہا ناب کی چیئرمن کو شرم آنی چاہیے دیکھیں یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ جب ہم اپنے اداروں کی قدر نہیں کریں گے پولٹیشنز اداروں کے خلاف بیان دیں گے جو ادارے احتساب کرتے ہیں تو یہ ملک کیسے ترقی کی طرف بڑے گا لیکن یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرتی چلوں گی کہ جو ادارے ہمارے احتساب کرتے ہیں لیجسلیشن کیونکہ جو کام جس کا لیجسلیچر کا ہے وہ لیجسلیشن نہیں ہو رہی تو وہ آبیسلی آپ ٹو در مارک نہیں ہے اس میں لوپ ہولز موجود ہیں اس کے اندر پرویشنز بھی تو نہیں ہو رہے ہیں بہت اکثر ہم دے یہ بھی دیکھ رہے ہیں بعض اوقات کہ جو لوگ جدر جن کو لوگ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ بھی دارے پریشان کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے یہ ایسے سٹیٹمنٹس آتے ہیں یا یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے بیسیکلی یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے زیادہ روجہان تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ابھی یہ 35 ایوینمنٹ کو جو ہے اس پہ یہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ نہیں چاہتے کیونکہ نیب نے جو ہے وہ سلمان شہباز حمزہ شہباز اور شہباز شریف پہ کیسز بنائے ہوئے تو جہاں بھی ان کو پرابلم کریٹ ہوتی ہے ان کے لیے تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ویسے ان کو جمہوریت خطرے میں ہی نظر ہوتی ہے جس طرح زہیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ساتھ میں اپوزیشن جماعتیں بار بار ای پی سی کی بات کر رہی ہیں دوبارہ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف اور مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی کچھ عرصہ قبل جو مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی زرداری صاحب کی ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کراچی کی اتھارٹی میں پوزیشن مل جانا مولانا صاحب کو کیا اب بھی کوئی کسی کو پوزیشن مل جائے گی یا پھر کوئی بڑی کانسپیرسی ہوگی علوینا دیکھیں یہ اپوزیشن کا تو اس وقت کوئی کردار کہیں نظر ہی نہیں آرہا اور یہ میٹنگز ہوتی رہیں گی اسی طریقے سے ہوتی رہیں گی اور نوازہ جائے گا ابھی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا بلینڈر کیا ہے انہوں نے کہ غیر قانون جس کا کوئی قانون کا کوئی ملتب دھجیاں جسے بھگیڑتے اس طرح کیا ہے کہ ایک دوسرے صوبے سے نہیں ہو رہا ہے کہ حکومت ہی کوئی کردار نہیں ادا کر رہی کہ حکومت اگر کردار کوئی ادا کرے تو ہم اپوزیشن کو بولیں کہ بھی اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا کریں تو اپوزیشن تو ہمیں کوئیشکائی نہیں تو Oi نے اپوزیشن مطلب اپوزیشن کی اپنی رسپونسپلٹی ہے سر حکومت کی اپنی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر حکومت کی پیفارمنس نہیں دکھائی دیری تو اپوزیشن کی بھی نہیں دکھائی دیری اپوزیشن کا کام ہوتا ہے پریشرائز کرنا حکومت سے کام کروانا اور پرڈکٹیو فٹیسزم ہونا یہ نہیں ہونا کہ اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا اس نے اس کی سارت کو وہاں سے ملا دیا یہ کیسی اپوزیشن ہے سر اپوزیشن کو تو ایسا ہونا چاہیے وہ آپ سے پروجیکس کے اوپر بات کرے اس کی ڈیڈ لائن کیا تھی اس کی ٹائم لائن کیا تھی اس میں کیا ہوا اس میں کیا نہیں ہوا بلکت صحیح ہیں ہی نہیں جب نواز شریف کو آپ مائنس کر دیں گے اپوزیشن سے تو اپوزیشن آپ کے پاس کیا رہ جائے تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب اپوزیشن میں ایک پیوٹل رول پلے کر رہے تھے بڑی پارٹی مسلم لیگ نونی تھی جو ان کو ٹف ٹائم دے سکتی تھی ٹھوڑی پی ٹائی کو اور وہ اس کے لیڈر ہیں ہی نہیں پاکستان میں تو ظاہر ہے وہ ٹف ٹائم نہیں دے شہباز شریف تو باقی کی تو پوری لیڈرشپ موجود ہے شہباز شریف ہے اس کے راوہ شہباز شریف کے راوہ جو احسن اقبال صاحب ہیں خوجہ ساد رفیق ہے پوری پولیٹیکل پارٹی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمر صاحب کی پولیٹیکل پارٹی میں ایک بندے کے مائنس انہوں سے پوری پولیٹیکل پارٹی وہ پارٹی جو آج سے کتنے سال سے سنس ڈیکیڈز امرور کرتے دیکھ رہے پاکستان کی پولیٹکس جو ہے وہ ستر سال سے سر کیا پی ایم ایل این پہلی مرتبہ آئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا ختم ہو گئی سر آپ دو آلک باتیں کر رہے ہیں نا یہ پاکستان تحریک انزاب ستر سال سے یہاں پہ نہیں ہے امرور خان صاحب کی پارٹی پہلی مرتبہ آئی ہے لیکن سر آپ دو آلک باتیں ملا رہے ہیں نا ہمارا ستر سال سے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ون من شو ایک پارٹی جو ہے ون من شو پہ چلتی ہے لیکن سر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دو آلک سیچوئیشنز کو ملا رہے ہیں جو پی ایم ایل این ہے ان کو کتنی دفعہ اقتدار میں آنے کا چانس ملا آپ ایک ایسی پارٹی کو دوسری پارٹی کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں کہ اس کا بندہ مائنس ہو جائے تو پارٹی کی حیثیت نہیں ہے کہ سیچوئیشن نالگ جائے سال سے اس ملک میں کوئی اچھی قیادت نہیں ملی لوگوں نے اسی وجہ سے باہر نکل کے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا جس کا آج انہوں صلح مل رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعت ویک ہے کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کے پولیٹگیشن ہے صرف اس لیے لیکن پاکسن پیپلز پارٹی میں بھی آپ کو لگ رہا ہے وہ تو ایک پارٹی ہو گئی نا اس کے علاوہ پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی پاکسن پیپلز پارٹی بھی بڑی جماعت ہے تو وہ بھی ہے پاکسن پیپلز پارٹی تو خود کرتے جم تو کیا پاکسن مسلم لگ نون کرپ نہیں ہے وہ تو کہتی ہے کہ مجھے صبح سندھ میں بس چھیڑوں نہیں صبح سندھ میں جو چاہوں میں کرتا رہا ہوں اور وہ کر رہے ہیں صبح سندھ کا بیڑا گھر تو اس میں تو کوئی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکسن مسلم لگ نون میں جو کیسز کیے گئے ہیں کیا وہ ایک پولیٹیکل پیٹمائزیشن تھی دیکھیں یہ تو ایک عدالتی نظام ہے میں اس میں اپنی رائے نہیں دے سکتا آپ کے سیٹمنٹس تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کمر صاحب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ مطلب اس کی ایک ورث ہی اور پیپلز پارٹی کی ورث نہیں ہے آپ نے یہ کہہ رہے ہیں نہیں تو میں وہ جاننا چاہ رہی ہوں نا نواز شریف صاحب کی کام کیا درست ہے ان کے جو دو سال کی کار کردے گی اس کو دیکھ کے تو میں سمجھتا ہوں نواز شریف بہتر تھا نواز شریف کے دور میں جی ڈی پی گروت آپ کا فائٹ پائنٹ سیون تھا جو اب مائنس میں چلا گیا نواز شریف کے دور میں بیس لاکھ لوگ بیروزگار نہیں ہوئے تھے انہوں نے جو کروڑوں کی نوکلیوں کا وعدہ کیا تھا اس کے بجائے انہوں نے بیس لاکھ لوگ بے ضرور رہے ہیں میں بالکل آپ کا ایفیکٹ یہی تو مسئلہ ہے سیر وہاں پہ اگر ریپورٹ کی بات کر دی آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں ایوان میں کیوں بات کی دی آئیے کے حوالے سے ایوان میں کیوں بات ہوئے ہیں یہ بادشاہ لوگ ہیں یہ جو آج پاکستان کا جو یہ حال ہے نا یہ ان کے یہ برابر کے ذمہ دار ہیں مجھے آپ یہ بتائے الوینہ صاحبہ بتیس جہاز تھے آٹھ سو پین سٹھ جو ہے نا کیا نامے اس کا انہوں نے پائلٹ برتی کیے تھے اگر اس کو ہم نکالیں گے نہیں تو کیا حکومت وہاں اس کا خرچہ برداشت کرے گی میرے بھائی بات یہ ہے کہ بچہ ایک منہ میں نے آپ کو میں بالکل خاموشتا ہوں مجھے کر مجھے ٹھیک ہے شاہد صاحب یہ آگے بات کر رہا ہوں اپوزیشن کا جو اتنا رول ہے کہ اپوزیشن نے جو ڈاکیں مارے ہیں جو پاکستان کا جو ہی حال کیا ہے تحریک ان صاحب نے آج آپ تجارتی خسارہ دیکھ لے جس مقام پہ لے کر آئے ہیں صرف دو سال ہوئے ہیں بغیر اس کا کراچکی میں بات کر رہا ہوں اور تحریک ان صاحب کے ایم پی اے کو ایک رویہ فانس ان گورنمنٹ نے نہیں دیا اس کے بوجود بھی اس مصیبت کی گڑی میں جو کراچی ڈوب رہا ہے اس میں بقاعدہ تحریک ان صاحب کے ایمینیز اور ایم پی اے عوام کے درمیان میں ہیں مجھے بہت افسوس ہوا کہ زرداری صاحب کی جو بیٹر صدر صاحب کہیں کہ وہ جیکٹ پین کے جیکٹ پین کے جو بارے ہیں میں ان کو مکمل کر رہا ہوں سر مکمل کر رہا ہوں سر ٹاپک پہ ہم لوگ رہے کے بات کریں تو بہتر ہے جی میں کہہ رہا ہوں میرے سے یہ بول بھی نہیں سکیں گے سر ٹاپک پہ بات کر لکھیں سر صدر صاحب کے یہ کام نہیں ہے سر صدر صاحب اپنی نیجس جو پریزنشل کپیسٹی میں میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ ایک روپیا بھی سین گورنمنٹ نے تحریک ان صاحب کے ایم پی ایس کو ڈیلیور نہیں کیا اور کام بھی ہمارا نہیں ہے ار گروپے کا بجٹ ملا ہے ان کو تو پیپل پارٹی کو بھی ملا ہے اور مہر صاحب کو ملا ہے یہ دونوں ذمہ دار ہیں ابھی میں آتا ہوں اپوزیشن پہ اپوزیشن کا کیا کام ہے میرے علاقے کا اے میں نہیں ہے قادر پٹے انسام اس کا کام کیا ہے اس نے اسمڈی میں کراچی کی بات نہیں کرنی وارٹر بورڈ کا محکمہ ان کے اندر آتا ہے اس کی بات نہیں کرنی کہ کراچی میں پانی نہیں ہے سر شورٹ بریک سر میرا ٹائم ہے وقفہ لیں گے اس کی بات کانٹینیو کرتے stay with us and inside in need Welcome back after break ناظرین بریک سے کبھر ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کا موقف لے رہے تھے جی سر اچھا لوینہ صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن نہیں انہوں نے کہا نا کمر صاحب نے اپوزیشن کا یہ کام ہے اپوزیشن کا وہ کام کوئی کام نہیں ہے انہوں نے صرف اپنی قادر پٹے ان صاحب میرے علکے قائم میں نے ہے اس کا کام کیا ہے زرداری صاحب کی وہ جو مسئلہ مسائل ہے اس کو defend کرنا اپنی جی آئی ٹی اپنی جو کتائی بھائی آپ عدالت چاہیں وہاں پہ defend کریں اسمبلی میں اگر آپ گئے ہیں وہاں قانون سازی کریں اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ کی کراچی کے شہر کا جو حال ہے وہاں پہ کم سے کم وہ discuss کریں ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کبھی بلاول صاحب کو جو ہے نا کبھی کہتا ہے آتا ہے پانی زیادہ آتا ہے ان کو یہ defend کرتے ہیں زرداری صاحب کی جو ملی لینٹرنگ کی جو آیا نلی صاحبہ کی کیسز کو یہ لوگ defend کرتے ہیں جی آئی ٹی کو جو ان کی سارے نام آئے ہوئے ہیں سارے ایجنسیوں کے دسخط ہیں ان کو بھی یہ defend کرتے ہیں آخر کب تک ہمارا ملک یہ میرے بھائی بیٹھا ہوا ہے مجھے تو حیرانگی ہو گئی ان پر کہ جس نواز شریف نے اس ملک کا بیڑا گرگ کر لیا جس نے یہ تیس ہزار پہ عرب روپے پہ جو ہی نہیں یہ کرزہ پہنچایا دیکھیں تحریک ان صاحب کا میں آپ کو بتاتا ہوں صرف دو سال ہوئے سارے کلبوشن کلبوشن کا کیس جو آج چلا رہے ہیں یہ لوگ یہ اس وقت کہاں تھے جب آئی سی جے میں کلبوشن کا کیس گیا یہ پاکستان مسلم لی انہوں کیوں آخر پانیما میں بزید کیوں کلبوشن کے کیس کو چالنج نہیں کیا کلبوشن سے میں اس پہ بھی آتا ہوں ریونڈ ڈیویس کو بھی اس پہ بھی آتے ہیں سارے ان کے برابر کے آج چلا رہے ہیں آپ کے اوپر سب مل کر کیا آپ کس میں کیا ہفتتے ہیں اس ٹیم پہ بھی چلاتے ہیں جو اس کو اٹھا کے امریکہ کیا والے کر دی چھوڑیں ہوں ساری بات میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی اصل مسئل جو کراچی کا جو ایشو ہے میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں کراچی میں جو بربادی ہیں یہ برابر کے ذمہ دار ہیں اربو روپے کا جو بجٹ ہے بلاول صاحب جو برزند برزند زرداری صاحب ہیں اس نے کبھی ماسک پین کے ڈراما بازی کرنی ہے کبھی جو ان کی صاحبہ ہے انہوں نے کبھی برساتی منڈک جو عوام کراچی سندھی عوام کو برساتی منڈک بولا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مافی مانگ لے کراچی کی سندھیوں سے میں بھی ایک سندھی ہوں ہم کو بھی اس نے کراچی برساتی منڈک برساتی لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے یو ٹرن آ جائے گا وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے پولیٹیکل پولیٹیکل جو ہمارے کمپیٹیٹرز ان کے لئے کہا ہے ان کا یہی کام ہے ان کا کام یہی ہے کہ جو یہاں پہ کراچی کے جو مسئلے ہیں نالو کی سیورج کا نظام ہے ان کو ٹھیک نہیں کیا آربو رو کا جو بجٹ ہے وہ کالیا اور کبھی جو ہے نا یہ ایک دو ڈراما کچھ وقت گزرتا ہے نا تو کبھی وہ جو زرداری صاحب کی صاحبہ ہے ان کی کبھی وہ اپنا جو نا ڈراما کرتی ہیں کبھی بلاول صاحب کرتا ہے کبھی قادر بٹھل صاحب وہاں پہ جا کے ایکٹنگ کرتے ہیں اسمڈی میں مادرت کے ساتھ ان کا جو ہے نا کراچی کے عوام کا کوئی خیال ہی نہیں ہے کراچی ڈوب رہا ہے میں صرف اور صرف آپ کی پروگرام کی توسط سے پرائم میٹسل صاحب سے یہ میں نے پرسو ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اور میں میری یہ رائے ہیں کہ کراچی کو وہ پاک جو ہے نا لے آپ زیادہ قرار دے اور ان کو اپنے ہنڈاوار لے لے نہیں تو کراچی کے عواموں کا جو عوام کا جو حال ہے نہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور گروں میں جو ان کے سامان خراب ہوئے ہیں اور گروں میں جو بستر خراب ہوئے ہیں اور جو عوام زیت کا شکار ہے کہ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اور نالو کیا آپ دیکھ لیں سہلاب آئے ہیں کپکے میں پنجاب میں بھی سہلاب آئے تھے تو یہ حالت نہیں تھی جو آج ان کا یہ حالت ہے شاید صاحب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اے پی سی کی باتشیت ہو رہی ہے اس پر آپ کا کیا کہنا آپ کی جماعت نے تو کہا ہے یہ یتیموں کی اے پی سی ہے ایک گروپ ہے جو اپوزیشن کا مولانا پندر امن صاحب ان کے کپتان ہیں اور زرداری صاحب ان کے کندے پہ بندگ چلانا چاہتے ہیں پر سوٹ ٹوکن کے طور پہ ان کو تین چار دن پہلے اس کے بھائی کو ٹوکن کے طور پہ یہاں سن میں اس کا بھائی وہ لگایا ڈی سی جے کراچی اور ابھی ان کو پتا ہے کہ کانے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے کانے کا ٹائم کیسے یہ جب بلدیتی سسٹم ختم ہوگا نا تو یہ ایڈمنسٹریشن لگ جائے گا اور سارا سسٹم اس علاقے میں لگایا اس کو ہم نے کیوں اعتراض اٹھایا ہمارے دو اعتراض تھے دو ایشوز تھے کہ بھائی آپ اگر ان کو لگا رہے ہو جہاں پی ٹی آئی کا گھڑ ہے اس کا مطلب میں پہلے آپ نے چالیس سال سے پچاس سال سے کام نہیں گئے تو ابھی مزید بیڑا کرک کرنا ہے الوینہ صاحبہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پیپل پارٹی کا اس کی میں پرائیم مجیس صاحب سے ایک درخواست کروں گا اگر میں صحیح کام کروں گا تو مجھے حق ہے نا کام کرنے کا اگر میں صحیح کام نہیں کرتا پھر مجھے جانا چاہیے نا تیریک انساء پیپل پارٹی کے گورنمنٹ کو باقاعدہ جانا چاہیے یہ مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے سندھیوں میں سندھ میں خاص کر کراچی میں جو ارب روپے کا بجھٹ کہا کہ ایک روپے کا کام نہیں ہوا آپ ان کے فائلے دیکھ لیں کام حضوں میں کام بڑے ہوئے لیکن روڈ پہ اور سائیڈ پہ کوئی کام نہیں ہوئی اے پی سی کے حوالے سے کیا سمجھے گی اے پی سی کے حوالے سے ان کا یہ کام ہے زرداری صاحب نے ٹوکن کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ڈی سی ایسٹم لگایا اس لیے لگایا کہ جو ہمارے جو کیسز ہیں نیپ پہ جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ جی نیپ کے اوپر کبھی چلا رہے اصل ایشیوز تو ہمارے حل نہیں ہو رہے عوام کے حل نہیں ہو رہے لیکن کبھی نیپ پہ چلا رہے گا اس کی وجہ یہ ہے جو ان کے قردود ہیں جی اے ایٹی میں بھی سارے ذکر ہیں اور جو انہوں نے ارب روپے کا کراچی کے بجٹ کھایا ہے یہ اے پی سی جو ہے نا اس کو بچانا چاہتی ہے اور تحریک انصاف کو ٹپ ٹائم دینا چاہتی ہے کہ بھئی ہم دوبارہ ہوا ہمارا مانشاہ شروع ہو جائے زویر صاحب اے پی سی کیا واقعی ٹف ٹائم دے گی پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک تو اس کو کوئی ایجنڈا بھی کلیر نہیں دکھائی دیتا اتنی میٹنگز ہوئیں جب بھی سوال کریں ہم پاکستان مسلمی لیگ نون سے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ اے پی سی ہو کس چیز کی رہی ہے دیکھیں کچھ کچھ باتوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقصد بیسکلی جو بلاول زرداری سٹیٹمنٹ بھی دیتے رہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ امران خان اب گھر جائے امران خان کو ہٹانا کیونکہ بیسکلی پی ٹی آئی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلیٹی پہ بہت زور ڈال رہی ہے ان کی اکاؤنٹیبلیٹی کبھی شہباز شریف کی کبھی بلاول کی کبھی زرداری صاحب کی اور کبھی مولانا فضل اور احمان کی جو ان کے لیے ایک بہت بڑا تھرٹ بن چکی ہے اسی لیے نیب بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا تھرٹ بن چکی ہے اس لیے اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ کسی نہ کسی طریقے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا گھرمنٹ کو ہٹانے کے علاوہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح گھرمنٹ گھر جائے اس لیے اے پی سی انہوں نے بنائی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر سراب سرکی نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں ایم پی اے پاکسون پیپلز پارٹی ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر سراب سرکی صاحب ہم پروگرام میں بات کرے تھے ڈیلیگیشن آف پاورز کے حوالے سے کہ آخر صوبائی حکومت ڈیلیگیٹ کرتی ہے پاورز جو لوکل گھرمنٹ ہے اس کو یا نہیں کرتی اور اگر نہیں کرتی تو پھر وسیم اقتر صاحب نے یا باقی ماضی میں جو اچھے کام ہوئے وہ کیسے ہوئے دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں بلکل پاورز جو ہمارا ہے قانون اس کے مطابق پاورز ہیں اربوں روپے کے جا رہے ہیں ان کو تاکہ وہ کام کریں وہ یہ مصطفیٰ کمال جو ان کے ساتھ اپنے میر ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں کہ باقیتے ہیں ان کے امانوں کو جتنے بھی ان کے چیئرمن خبرات ہیں اور یہ میر ہیں ان کو اربوں روپے پیس جاتے ہیں ان میں یہ کام کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پاورز نہیں باقی یہ ہے کہ آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ جب مشرف کا دور تھا وہ زمان میں بہت زیادہ ایکسٹرا آدمری پاورز دے دیئے تھے جن کا یہ نتیجہ آپ کو پتا ہے کہ مکلا کے بہت سارے خود مسئلے مسائل پیدا ہوئے زیادہ برپیاں ہوئیں اس کے بعد پھر یہ چینہ کٹنگ ہوئی باقی ہے کہ پاورز بالکل ہیں ان کے پاس اور اگر وہ کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی اور زیادہ بہتری کی کوئی بنجاش ہے تو وہ بھی ابھی جب بلدیات کافی تو میرے خیال میں دو چاہ سن رہ گئے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر سراد سرکی صاحب یہ جو کراچی کے حالات ہیں آج سے نہیں ہیں ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کون ذمہوار ہے اس کا کیا صوبائی حکومت یا پھر بلدیاتی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں تو یہ آپ کو ذمہواری یہ تو بتاؤں جو موسیقی